ریاست ہوائی کے ساحل کے قریب ریم آف دو پیسیفک مشک جاری ہے جس میں بیس ممالک کے بحری دستے ہی سالے رہی ہیں یہاں امریکی بحریہ کا ایک ہی پیغام ہے محول دوست بنی یہاں امریکی بحریہ کے بڑے جہازوں کے ساتھ جنگی جہازوں کا ایک ایسا بیڑا بھی موجود ہے جسے چلانے کے لیے گھاس پودوں اور جانوروں کی چربی سے تیار ہونے والا ایندن استعمال کیا جا رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں کے دوران امریکی بحریہ پائیو فیولز یا نباتاتی ذرائع سے پیدا کیے جانے والے ایندن کی نمائش کر رہی ہے نیوی کے عالی حکام کا خیال ہے کہ اس تبدیلی سے وہ تبانائی کے ان ذرائع پر انحصار کم کر سکیں گے جو دنیا کے غیر مستحق ممالک سے درامت کی جاتی ہے ہم نیوی میں تبانائی کے متبادل ذرائع کے استعمال کو اس لیے عام کر رہے ہیں تاکہ ہماری صلائیتیں بہتر ہوں بیرونی ملکوں سے درامتی ایندن پر انحصار کم ہو اور تبانائی کے شعبے میں امریکی فوج کو آزادی اور تحفظ کا احساس ملے اوباما انتظامیہ سن 2020 تک اپنی بحریہ کے نصف بیڑے کو بائیو فیولز پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ امریکی بحریہ قدرتی اور نباتاتی ذرائع سے ایندن کی پیداوار میں آگے ہو ویسے ہی جیسے جی پی ایس کمپیوٹر اور موبائل فون کی ٹکنالوجی میں نیوی نے اہم کردار ادا کیا تھا کوشش ہے کہ سن 2016 تک بحریہ کے جہازوں میں استعمال ہونے والے ایندن کا نصف متبادل ذرائع سے حاصل کیا جائے میں نے نیوی محکمہ طاوانائی اور ذرات کو پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر بائیو فیولز کی تیاری پر کام کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ جنگی جہازوں کے علاوہ کمرشل جہازوں اور ٹرکوں میں بھی یہ ایندن استعمال کیا جا سکے بائیو فیول عام تیل کی نسبت مہنگا ہے جس کی وجہ سے امریکی کانگریس میں اس کے استعمال کی مخالفت بھی ہو رہی ہے بعض اراخی نے کانگریس کا خیال ہے کہ محکمہ دفعہ کے بجٹ میں کٹوٹی کے زمانے میں بائیو فیولز پر اضافی خرچ پیسوں کا زیاہ ہے بائیو فیولز کی پیداوار مہنگی ہے اور اسے کارکردگی میں بھی کوئی بہتری نہیں آتی ہم نیوی میں بائیو فیولز کی تیاری پر رقم خرچ کرنے کے بجائے کم رقم میں امریکہ کے اندر توانائی کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں امریکی نیوی میں بائیو فیولز کے استعمال پر کافی کام ہو رہا ہے یہ اندر نہ صرف بحریہ کے جنگی جہاز یو ایس ایس میکن آئیلنڈ میں بلکہ نیوی کے ہوای جہازوں میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے حال ہی میں ایک ائر شو میں امریکی بحریہ کے مشہور بلو اینجلز کو بائیو فیولز پر اڑایا گیا لیکن بجٹ میں کٹوٹیوں کا سامنا کرتی امریکی فوج کو ابھی شاید بائیو فیولز کا استعمال ایسے ائر شوز تک ہی محدود رکھنے پڑی گا مویس رامیریز کے ساتھ ندیب میاک کوب اور دو فی ہوئے